اب ان شکلوں کو جب ہم نے سمجھ لیا کہ ان چیزوں کے اندر زکاة ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہیں کیا وہ اموال بالتحديد بالتعین کون سے اموال ہے جن کے لئے شروط ذکر کیا گئے ہیں کہ اس مال میں زکاة ہے تو وہ اموال ہیں کیا الاموال الَّتِي تَجِبُو فِي هَزْزَكَا الاموال الَّتِي تَجِبُو فِي هَزْزَكَا وہ مال جس میں زکاة فرض ہے جس میں سب شروط پائے جا رہے ہیں تو اس شروط پہ اتھرنے والے مال کون کون سے ہیں اس شروط پہ اتھرنے والے مال کی تفصیلات کیا ہیں تاکہ اس میں زکاة نکالی جا سکیں الاموال الَّتِي تَجِبُو فِي هَزْزَكَا جب آپ دیکھیں گے تو وہ کل یہ ہیں جو یہاں ذکر کیے گئے ہیں الاموال الَّتِي تَجِبُو فِي الزکا اوکل کتنے ہیں یہاں ان کا تذکرہ ابتدائی طور پر کر دیا گیا ہے اس میں کچھ کے بارے میں اختلاف ہے جیسے کیے پانچوے کے بارے میں آگے اس کا تذکرہ آئے گا نمبر ایک زکاة الانعام مویشیوں میں زکاة مویشیوں میں زکاة چوپائوں میں زکاة یہ وہ مال ہے جس میں زکاة فرد ہے نمبر دو زکاة الزہب والفضہ نقدین میں زکاة سونے اور چاندی کے اندر زکاة نمبر تین زکاة و عروض التجارہ تجارتی مال میں زکاة تجارتی سامان میں زکاة نمبر چار زکاة الزروع والثمار کھیتیوں اور درختوں میں آنے والے پھلوں کے اندر زکاة ہے کھیتی اور پھل ان میں بھی زکاة ہے نمبر پانچ زکاة العسل شہد کے اندر زکاة نمبر چھے زکاة المعدنی والرکاس معادن اور رکاس جن کی تشریح آگے آئے گی انشاءاللہ اس کے اندر بھی زکاة ہے یہ کل کتنے اقسام ہیں اموال کے چھے اقسام ہیں یعنی ان چھے اموال کے اندر زکاة دینی ہے گویا کہ ان چھے کے علاوہ جو اموال ہیں اس میں زکاة نہیں اب ان چھے کی تفصیلات کیا ہے وہ بھی مختصر طور پر دیکھ لیں سب سے پہلے ہے زکاة الانعام زکاة الانعام کیا معنی ہے زکاة الانعام کا انعام جمع ہے نام کی مطلب کیا ہے اس کا یہ مطلب یہاں لکھا ہوا ہے الابل البقرہ الغنم اونٹ گائے بکری یعنی اگر کسی کے پاس اونٹ ہے تو اس میں زکاة دینے ہوگی اگر کسی کے پاس گاہ ہے تو اس میں زکاة اگر کسی کے پاس بکری ہے تو اس میں زکاة انعام میں زکاة اس کا معنی کیا ہے انعام کا معنی کیا ہے اونٹ گائے اور بکری اگر یہ مویشی ہیں تو اس میں زکاة دیکھیں انعام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کیا کہا والانعام خلقہ لکم فیہا دفع و منافع و منہا تأکلون اللہ نے تمہارے لئے انعام کو چوپائیوں اور مویشیوں کو رب کریم نے تمہارے فائدے کیلئے پیدا کیا ہے اس میں ترے ترے کے فائدے ہیں اس سے آپ گرمی بھی حاصل کرتے ہیں اس سے ترے ترے کے نفع بھی حاصل کرتے ہیں ان چوپائیوں کو کھاتے بھی ہیں اور وہ تمہارے زیب و زینت کے بھی کام آتے ہیں بہت سارے کام ہیں اور تمہیں یہاں سے وہاں پہنچانے کے بھی کام آتے ہیں بہت سارے کام ہیں ان چوپائیوں کے ان چوپائیوں کے اندر زکاة دینی ہوگی ہے یہ مفہوم ہے زکاة الانعام کا یعنی انسان کے پاس اونٹ گائے بکری ہے تو اس کے اندر زکاة ہے لیکن یہ تین قسم کے جو جانور ہیں انسان کے پاس مویشی ہیں زکاة ان میں واجب ہونے کے لیے کچھ اہم شروع ہیں جن کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے اگر یہ شروع ان جانوروں میں پائے جاتے ہیں تو اس میں زکاة اگر یہ شروع ان جانوروں میں نہیں پائے جاتے ہیں تو اس میں زکاة نہیں ہے تینوں جانور گائے اونٹ اور بکری تینوں میں اگر یہ چاروں شروط پائے جاتے ہیں تو تو زکاة ہے اگر چار میں سے ایک بھی شرط نہیں ہے تو زکاة نہیں ہوگی کیا ہے یہ چاروں شرط پہلی شرط یہ ہے انتب لوگا نساب نساب کو پہنچے تینوں میں سے ہر ایک نساب کو پہنچے دیکھیں نساب یہاں ذکر کر دیا ہے ہم نے نساب یہاں پہ ذکر کر دیا ہے پانچ اونٹ تیس گائے چالیس بکری یعنی کم سے کم اگر اتنا ہے تو نساب کو پہنچ گیا نساب کو پا لیا کسی کے پاس تیس گائے ہے زکاة دینی ہوگی اس کو کسی کے پاس پانچ اونٹ ہے زکاة دینی ہوگی کسی کے پاس چالیس بکری ہے زکاة دینی ہوگی ایک شخص اس کے پاس ونتالیس بکری اور ونتیس اونٹ اور چار ونتیس گائے اور چار اونٹ تو کتنی زکاة دینے ہوگی ایک بھی زکاة نہیں ہے ایک بھی زکاة اس میں نہیں ہے ایک دانہ بھی کم ہے تو نہیں ہے زکاة جب تک کی یہ تعداد نہ آجو اس میں ایک زوا کر دیں یا مدرسی میں دیتے ہیں ہو گیا کام جو مقصود تھا وہ حاصل ہوں گے یہ پہلی شرط ہے کہ نساب کو پہنچ جائے تینوں میں سے ہر ایک نساب کو پہنچے نساب کیا ہے وہ یہاں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے نمبر دو حولانے حول ایک سال کا عرصہ بیتے اور پانچ اونٹ چھے تو ہو گئے چار نہیں ہوئے کسی مہینے میں تعداد کم نہیں ہوئی تعداد بڑھتی ہی رہی اگر پانچ سے کم نہیں ہوئے اونٹ میں تیس سے کم نہیں ہوئے گائے میں اور چالیس سے کم نہیں ہوئے بکری میں تو دوسری شرط پوری ہو گئی یعنی ایک سال اس نساب پر گزر جانا اس نساب پر ایک سال کا عرصہ بیت جانا تیسری شرط ان تکون الانعام سائمتن یہ جو مویشی ہیں یہ چرنے والے مویشی ہوں کھانے والے نہ ہوں کیا مطلب چرنے والے اور کھانے والے یعنی آپ قدرتی جو گھاس خوس اللہ نے دے دیئے ہیں قدرتی تو اوپر بارش ہوئی اور ادھر ادھر زمینوں کے اندر بہت سارے گھاس خوس ہوگے آپ لے جا رہے ہیں ان جانوروں کو اور یہ اپنا پیٹ اسی سے بھر لے رہی ہیں کہ آپ کو آپس علا کر کے ان کو باندھ لیتے ہیں تو سال کا اکثر حصہ اگر ایسے ہی گزر جاتا ہے تو اس کو سائمہ کہیں گے چرنے والے سال کا اکثر حصہ اگر قدرتی تو پر اگر اگر گھاس خوس سے ان کا پیٹ بھر جائے تو اس کو کیا کہیں گے سائمہ چرنے والے اور اگر سال کا چالیس پرسنٹ چرنے میں گزرے اور ساٹھ پرسنٹ کھانے میں گزرے یعنی آپ کو ادھر ادھر سے گھاس کاٹ کے لانا ہے اور تیار کر کے ان کو کھلانا ہے ان کا پیٹ بھرنا ہے تب ان کو سائمہ نہیں کہیں گے تو اس کو سائمہ نہیں کہیں گے اگر پچاس پرسنٹ سے کم ہے قدرتی طور پر اگے ہوئے گھاس سے ان کا اپنا پیٹ بھرنا سال کے اکثر حصوں میں اگر ایسے چل رہا ہے تو سائمہ ہے ان کے اندر زکاة ہے لیکن اگر اکثر اوقات میں آپ گھر میں باندھ کر کے ان کو کھانا کھلا رہے ہیں تو زکاة ہوگی آپ کے پاس پچاس بکرییاں ہیں مدرسے میں کتنی ہیں پچاس اور جو کھانا بنتا ہے اس میں سے کچھ بچا کر کے اور کچھ اور مارکٹ سے خرید کے لا کر کے اور ان کے کھانے پینے کا آپ بندوبست کرتے ہیں اکثر ہرتے میں کسی دن کسی کو چانس ملا اور لے گے گھوما لائے تو کیا ان بکریوں کے اندر زکاة ہے کیوں کیونکہ یہ سائیما نہیں ہے ان بکریوں کی تعداد جتنی بھی پہنچ جائے ان بکریوں کی تعداد جتنی بھی پہنچ جائے اگر آپ ان کے گزر بسر کے لئے یہ کام کر رہے ہیں تو نہیں کہ آپ کچھ زمین کا حصہ لے لیں اور وہاں گھاس اور چارہ بو دیں پانیوانی ڈال کر کے اور گھاس اور چارہ اور اس سارے کی وہ ساری چیزیں لوگ زمین میں پیدا کرتے ہیں یہ کام کر رہے ہیں اور لے جا کر کے ان کو چھوڑ دیں وہ چریں ان کو لے جا کر کے وہیں چھوڑ دیا کریں سال کے اکثر حصے میں وہ ہوں جا کر کے چر کر کے اور اپنا پیڑ بھر لیا کریں سائیما ہے کی نہیں نہیں یہ بھی سائیما نہیں کیونکہ یہ انسان کی اپنی کوشش سے پیدا ہونے والے گھاس پوس اور ان کے کھانے کی چیزیں ہیں تو اس سے بھی سائیما نہیں ہوگی قدرتی طور پر پیدا ہونے والے جو گھاس پوس ہیں سال کے اکثر حصوں تک وہ اپنی زندگی کی گزر بسر ان پیدا ہونے والے گھاس سے کر لے جا رہے ہیں تو سائیما یہ گھاس تو خود بخود اٹھ رہی ہے لیکن زمین کو خریدنا پڑا سائیما ہونے زمین کو آپ نے خرید لیا پر اس زمین کے اندر آپ نے گھاس کے پیدا کرنے کے لئے کوئی کوشش نہیں کی کوئی مسئلہ نہیں سائیما ہی رہے وہ سائیما ہی رہے کیونکہ گھاس کے پیدا کرنے کے لئے انسان کی جو کوشش ہے اس کا اعتبار ہے نمبر چار چوتھی اور آخری شرط جو ان سارے مویشیوں کے اندر اللہ تکون عاملتن کیے کام کرنے والے نہ ہوئے جانور یہ عامل نہ ہو عامل نہ ہو یعنی آپ کھیتی کا کام کرتے ہیں تو جو ٹھان لگا دیں اس کے گردن میں اور لے کر چلے گا کھیتی کرنے کے لئے ٹک 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 تو یہ مواملہ اس کے اندر نہ پایا جائے آپ نے بیل رکھے ہوئی ہیں اپنے گھر میں اور گاؤں گھرہ میں لڑھی بیل چلتا ہے لڑھی سمجھتے ہیں بیل گاڑی تو بیل اسی کام کیلئے رکھا ہے وہ مارکیٹ سے جاتے ہیں اپنا سامان وہاں سے لاتے ہیں لات کر کے اور گاؤں سے لات کر کے پھر مارکیٹ پہ لے جاتے ہیں بیلوں کو اسی کام کیلئے رکھا ہوا ہے اور کافی تعداد میں بیل ہے تو کیا ان ان کے اندر زکاة ہوگی کیوں نہیں زکاة ہوگی کیونکہ وہ کام کرنے کے ارادے سے ان کو رکھا گیا ہے ایسی بھینس کا بھی معاملہ ہے بھینس کو بھی وہ سارے لوگ اسی طرح کے کام کے لئے رکھتے ہیں یا ان سے ایسے کام لیتے ہیں ان کا مقصود ہوتا ہے تو اگر اس مقصود کے لئے ان مویشیوں کو رکھا گیا ہو ایسے اونٹ بھی بہت سارے علاقوں میں یککہ چلاتے ہیں یککہ چلاتے ہیں اونٹوکرکتر کے تو اس میں زکاة نہیں ہوگی اگر کام کے غرص سے انہیں رکھا گیا ہے تو اس میں زکاة نہیں ہوگی یہ چار شروط کا پائے جانا ضروری ہے نساب مکمل ہو اس نساب پر سال گزر جائے وہ جانور سائمہ ہو یعنی سال کے اکثر حصے اچھر کر کے گزارنے والی ہو اور عاملہ نہ ہو کام کے غرص سے ان کو نہ رکھا گیا ہو کام کے ارادے سے ان کو نہ لائے گیا ہو تو یہ شروط اگر پائے جاتے ہیں تو ان کے اندر زکاة دینے ہوگی لیکن کتنی زکاة دینے ہوگی سوال یہ ہے کتنی زکاة دینے ہوگی تو انجانور کین موسیقی